اس وقت بی جے پی کا سنکل پتر جاری کرنے کے لیے بی جے پی مکھیالے پہنچ چکے ہیں نکل انٹرسنگ بات ہے پہلے بی جے پی کی تری مورتی ہوتی تھی بی جے پی کی تری مورتی کہا جاتا تھا لیکن آپ بی جے پی میں یہاں پر کہہ سکتے ہیں چار مورتی ہیں بی جے پی کے چار شیرشنیتا اور ایک بہت بڑی انٹرسنگ ہے پردان منتی نریند موڈی اس سے پہلے بابا ساہ بھیمراہ امبیٹکر کو جو ہے شردھانجلی دینے کے لیے جو کارکرم آئی جیتا سیدھا وہاں سے آ رہے ہیں اور آج چودہ تاریخ ہے اور آج کے دن بی جے پی جو اپنا سنکل پتر گھوشت کر رہی ہے اس کے بھی بڑے گہرے معنی ہیں سمویدھان کے نرماتہ بابا ساہ بھیمراہ امبیٹکر کے جنم دن کے افسر پر بی جے پی اپنا ایک چناؤ گھوشنا پتر جو جاری کر رہی ہے اس کی ایک میسیجنگ بڑی ہوتی ہے انٹرسٹنگ میسیجنگ ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے بی جے پی ایک طرف وپکش یہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی ستہ میں آئے گی جو سمویدھان بدل دے گی سمویدھان ختم کر دے گی اور بی جے پی سمویدھان سبھا کے جو سمویدھان کے جو نرماتہ ہیں ان بابا ساہ بھیمراہ امبیٹکر کے جو ہے جنم دن پر افسر جاری کر رہی ہے اور اس وقت پشپانجلی ارپیت کرتے ہیں شامہ پرساد مکھر جی اور دین دیال اپاد دیائے کے جو پرتیمہ ہیں ان کے سامنے جو بی جے پی کے کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی کے پتر پورش ہیں بی جے پی کی جو آئیڈالوجی ہے اس کے جو ہیں جنک ہیں اور بی جے پی کو شروع کرنے والے یہ ساری چیزیں بھی اپنے آپ میں بڑا میسیج دیتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آج چودہ اپریل کو بابا ساہب بھیمراہ امبیٹکر کی جہنتی کے دن گھوشنا پتر اپنا سنکل پتر جاری کرنا اس کے بعد جو کارکرم شروع کرنے سے پہلے اپنی پارٹی کے شکھر پورشوں کا نمن کرنا یہ بھی بہت سارا میسیج دیتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ چار بڑے شیرس نیتا جو ان کی چار کی جوڑی کہی جائے تو یہ سب چاروں ایک ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کارکرم میں وہ شامل ہوئے ان سب کو نمن کیا جنہوں نے پارٹی کو یہاں تک پہنچانے میں ان کی مدد کی جنہوں نے ایک دشا نردیش یہ کہا جائے ایک گائیڈنگ پرنسپلز دیے جنہوں نے بودی کی گارنٹی منچ سہی آ رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی پہنچ گئے ہیں اور منچ پر پانچ کرچیاں لگی ہیں ایک بات اور بتا دوں کہ آج بابا ساہ بیوراہ امیٹکر کا جنم دن تو ہے ہی ساتھ ساتھ نوراتر بھی چل رہے ہیں تو شم نوراتر ہیں بابا ساہ بیوراہ امیٹکر کا جنم دن ہے اور یہ بھی نکھل درشکوں کو یاد دلا دوں کہ پردان منتری نریندر موڈی نوراتر میں نو دن کی نو دن کا اپواس رکھتے ہیں صرف نیبو پانی پر رہتے ہیں جی بلکل اور یہ بہت مہتپون ہے یہ تصویریں جو ہے یہ بھی بہت مہتپون ہیں یہاں فون پر ہمارے ساہواز آتا ہے شیلندر نوراتر بھی ہے بابا ساہ بیوراہ امیٹکر کا جنم دن بھی ہے اور ایسے موقعے پر بی جے پی اپنا گوچنا پتر جاری کر رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی اپواس پر رہتے ہیں لیکن اس کارکرم کے بعد سیدھا وہ چناؤ کے پرچار میں نکل جائیں گے دھوان دھار آج کا دن بھی ہونے والا ہے بی جے پی کے لحاظ سے تین دھوان دھار رہ لیا ہے پردان منتری نریندر موڈی کی جو چناؤی جنسفہ اس سے ٹھیک پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیٹکر جہنٹی کے موقع پر پھوڑی دھر میں بی جے پی کا جو سنکل پتر ہے موڈی کی گارنٹی دھوزار چو بیس اس سنکل پتر اس کا لوکار پر بدا منتری نیند موڈی بی جے پی کے باقی جو سیس نیتا ہم ان کے ساتھ کریں گے بی جے پی رکھلہ کے ادھر جے پی نڈڈا اور کندرے گرہ منتری یمیستہ راجناسی پرکشابنطی جو اس سنکل پتر سمیتی اس پر ادھر بنایا گئے تھے تو بہت ماتپورش لحاظ سے بھی ہے کہ بابا صاحب دھیمرا و میٹکر جہنٹی کے دن یہ سنکل پتر جاری کیا جا رہا ہے اپنے آپ میں اس کا ایک بہت سنکیتک محافظہ ہے اور سمیدان کی کافی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ مکہ کارکم ہونا ہے بابا صاحب کی پرتیمہ اور سمیدان کی کافی وہاں پر رکھی گئی ہے تو یہ اپنے آپ سے سنکیت ہے کہ بھارت کے جنتہ پارٹی آج کے دن بی جے پی نے اس کو چنا ہے اور نورات کا موقع ہے آج بات کا جکری بھی کر رہے تھے تو یہ ایک سنکیتک محافظہ بھی ہے بھارت کے جنتہ پارٹی لگاتا رہے کہتی رہی ہے کہ پتران منتی ننمودی کی اگوائی میں دوہزار سہتالیس تک جو گفشد بھارت کا جو ایک لقش رکھا گیا ہے اس کے لیے گفشد بھارت مودی کی گارنٹی اس پر بہت پروکس رہنے والا ہے جو بھوک کی ہال ہے اور بھوک کی ہال مجھے پہنچ گئے ہیں منچ سنبھال رہے ہیں منچ سنبھال رہے ہیں منچ سنبھال رہے ہیں جو سبھاگار ہے وہاں پر پر پردان منتری ننمودی کی انٹری منچ پر جے سبھی ماننے والا ڈاکٹر بابازو امبرگی جی کی پرتیمہ کو کچھ پانجلی ارپیت کریں گے جو ہے اور خاص کر کانگلیس لگا تار یہ آروپ لگا رہی ہے لگا تار وہ راجنی تک مدہ بنا رہی ہے کہ بی جی پی سنبھال ویروہ دی ہے اور بی جی پی سنبھال کو چناؤ کے بعد بدل دے گی سنبھال ختم کر دے گی وہ پورا ویپکش اس مدے پر چناؤ لڑ رہا ہے ایسے میں بی جی پی اپنا گوشنا پتر بابازو بھیم رہا امبرگی کر کے جنم دن پر جو ہے جاری کر رہی ہے سنکر پتر اور سبھی مہتاؤں نے منچ پر بابازو بیم رہا امبرگی کر کی پرتیمہ ہے دیندیا لپادیا ہے اس کے علاوہ جو ہے شامہ پرساند مکھر جی کی پرتیمہ پر مال لہرپن کیا گیا اور بابازو بیم رہا امبرگی کر کی پرتیمہ پر بھی مال لہرپن کر کے اس کارکرم کی شروعات ہو رہی ہے اپنے آپ میں بڑا سگنیفیکنٹ جیسٹر ہے یہ اور بڑا پولیٹیک میسیجنگ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نشی طور پر تو یہ سواغت کارکرم یہاں پر ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے کہا پردھان منتری نے ایک جنسبہ میں ابھی پرسوں ہی ایک بار انہوں نے پھر سے کہا کہ جو یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ سمویدان خطرے میں ہیں بابا صاحب نے جو سمویدان ہم کو دیا ہے جس طرح سے اس کو بنایا ہے وہ آج اس کو سویم چاہیں تو نہیں بدل سکتے تو یہ کہنا جنتہ کو دکھ بھرمیت کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو تمام ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میسیجز ہیں یہ اپنے آپ میں صاف سندیش دیتے ہیں کہ بی جے پی کا جو سنکل پتر ہے وہ آج کے دن اس لیے جاری کیا جا رہا ہے بلکل دان منٹری آدھرنیا شریف نارندر مودی جی منچہ سین سبھی ورشت منٹری گاڑ یہاں اپسٹھت ہمارے بھارت سرکار کے منٹری گاڑ سنسدیے بورڈ کے سبھی ورشت سدرسگن اور ہمارے پترکار مطروں آج اس سنکل پتر کے لانچنگ کے احساس پر ہم سب لوگ یہاں اکتر آئے ہیں اور اس کارکرم میں ہم سب کو آدھرنیا پتران منٹری جی کا سمبودھن سننے کو ملے گا اور سنکل پتر اگلے دوہزار چوبیس سے ہم کس پرکار سے دیش کی سیوہ پردھان منٹری مودی جی کے نترطوں میں کریں گے اس کے بارے میں ہم سب لوگوں کو جانکاری ملے گی آج اس افسر پر سب سے پہلے تو میں آدھرنیا پردھان منٹری جی کا آج کے کارکرم میں آنے کے لیے ہاردک ابھینندن کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں پردھان منٹری جی جب بھی پارٹی کی کوئی بھی گتیویدی ہوتی ہے اس گتیویدی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جھوڑتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تمام پردھان پرشاسک ہونے کے ناتے جمعواریوں کو نبھاتے ہوئے پارٹی ان کی ہمیشہ پہلی پرائیٹی رہی ہے اور پارٹی کو وہ ہمیشہ جب بھی ہم نے سمیں مانگا تو ان کا ملا ہے آج وہ پھر اس چناوی کارکرم میں اور انیوستتاؤں کے بیچ میں ہم سب کے بیچ میں ہیں آپ کا اپنا ابھینندن اور سواگت ہے آج بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راو مبیٹکر جی کی جن جینتی ہیں ہم سب کی اور سے ان کو شردھانجلی پوروک نمن اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیٹکر جی نے اپنا سارا جیون ساماجک نیائے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ ساماجک نیائے کی لڑائی انہوں نے جیون پر لڑی ایسے ڈاکٹر بھیم راو مبیٹکر جی کے راستے پر چلتے ہوئے بھارتیہ جنسنگ سے لے کر بھارتیہ جنتہ پارٹی ہمیشہ اس وچار کو اور ساماجک نیائے کی لڑائی ستہ میں رہے تو بھی اور ستہ میں نہ رہے تو بھی ہمیشہ اس ساماجک نیائے کی لڑائی کو ہم سب لوگوں نے لڑا ہے ہم جانتے ہیں کہ آج سنکل پتر کی لوکارپن ہوگا لانچنگ ہوگی لیکن ہم سب کو یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اور شروع میں جنسنگ کال سے لے کر یہ ویچارک ادھیشتان آئیڈیولوجیکل بیس پارٹی ہونے کے ناتے ایک ویچاروں کو لگاتار آگے بڑھاتے ہوئے اس ویچارک ادھیشتان کی یاطرہ میں ہم سب لوگ سملت ہیں اور ہر وار جب چناؤ آتا ہے تو اسی ویچارک یاطرہ کو آگے بڑھانے کا کرم ہم سب لوگوں نے کیا ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے جس بات کو انیس سو باون میں شامہ پرشاد مکرجی جی نے کہی جسے آگے پنڈیت دین دیال اپاہدہ جی نے آگے بڑھایا اس ویچاردھارہ سے ہم کبھی ڈگے نہیں ہم اس کو سمرپت رہے اور اس کو آگے بڑھانے میں ہم سب لوگوں نے بھرسک پریاس کیا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینیفیسٹو یا سنکل پتر یہاں اس ویچاردھارہ اس ویچارک ادھیشتان کا انفولڈمنٹ ہے اسی کو آگے کس طریقے سے بڑھایا جائے اس یاترہ کو آگے بڑھانے کا کام ہم سب لوگوں نے کیا ہے ہم سب جانتے ہیں ایک سمیہ میں ہم نے ایک آتن مانوات کی بات کہی اسی کو آگے ہم لوگوں نے جب ہم سرکار میں آئے تو انتودے کے روپ میں ہم لوگوں نے اس کو استعافت کیا اور پردھان منتری موڈی جی نے اس کو سرل بھاشا میں سبکیوں سباویش کرتے ہوئے اور سب کی بھاشا میں اس کو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس سے جوڑتے ہوئے نیتیوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا مجھے یاد ہے کہ دو ہزار چودہ میں جب پردھان منتری موڈی جی سنسدی دل کے نیتا سنٹرل ہال میں چنے گئے تھے تو اس سمیں انہوں نے بڑے سپس شبدوں میں کہا تھا کہ ہماری سرکار گریب کو سمر پہ تھے ہماری سرکار گاؤں کے وکاس کو سمر پہ تھے ہماری سرکار جو سماج کے انتیم پائیدان پر کھڑا دیکھتی ہے اس کو سمر پہ تھے اور اسی کو کارے روپ دیتے ہوئے دو ہزار چودہ سے ایک لمبی یاترہ کرتے ہوئے پسلے دس ورشوں میں سردان منتری موڈی جی کی نیتیت میں دیش نے ان سارے آیاموں کو بخوبی جنتہ کو گاؤں گریب کی چنتہ کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے مطروں میں یہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب دیش کی جنتہ کلیئر مینڈیٹ دیتی ہے تو نتیجے بھی بڑی سپشتتہ کے ساتھ آتے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں پردان منتری موڈی جی کی نیتیتوں میں ہمارا ووٹ شہر اکتیس پرتیشت پہنچا دو سو بیاسی سیٹیں ہم نے لوگ سبھا کی جیتی اور دو ہزار انیس میں پردان منتری موڈی جی کی نیتیتوں میں ہم نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا اور ہمارا ووٹ شہر سیتیس پوائنٹ تین پرسنٹ تک پہنچا اور ہمارا سیٹ شہر تین سو تین سیٹیں ہم لوگوں نے لوگ سبھا میں جیتی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کلیئر مینڈیٹ کو پردان منتری موڈی جی نے گاؤں کے لیے گریب کے لیے ونشت کے لیے دلت کے لیے ہماری محلاؤں کے لیے ہمارے یواؤں کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اور ہمارے ونشت بھائیوں کے لیے ان کو سمرپت کیا اور اسی طریقے سے اگر میں گاؤں کی بات کروں تو آج گاؤں میں یہاں پردان منتری جی تھوڑا سمیں ضرور لینا چاہوں گا لیکن مجھے یاد ہے انیس سو تیرانوے میں میں پہلی بار ورہائق بنا تھا اس سمیں ہمیں اپنے ورہان سباکشیتر میں لگ بگ نبے پرتیشت کے گاؤں کو گھومنے کے لیے پیدل جانا پڑتا تھا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرامین شڑک تین لاکھ اسی ہزار کلومیٹر کی گرامین شڑکیں بنی ہیں آل ویدر روڈ بنا اور آل ویدر روڈ کے مادم سے پکی شڑکیں بنی ہیں آج ہمارے علاقوں میں کوئی ایسا گاؤں نہیں رہا جہاں ہم پکی شڑک سے پہنچ نہیں سکتے ہیں یہ بدلتا بھارت کی تصویر ہم نے دیکھی ہے اسی طریقے سے ابھی ابھی ساٹھ ہزار نئے گاؤں کو پکی شڑکوں سے جھوڑنے کا کام ہوا ہے اور آل ویدر روڈ بنی ہیں کبھی ہم نے کلپنا نہیں کی تھی کہ گاؤں کا سشکتی کرن ہوگا کبھی گاؤں میں بھی کوئی آپٹیکل فائبر پہنچے گا لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ آپ کے نترطوں میں ایک دو لاکھ پنچائتوں کو آپ کے نترطوں میں آپٹیکل فائبر سے جھوڑ دیا گیا ہے اور ان کو بھی انٹرنیٹ فیسلٹیز کے ساتھ جولا گیا ہے گریب کلیان کی بات کرے تو ایک سمیہ میں یہ اسمبھف سی بات لگتی تھی کہ ہم گریب تک ان پہنچا سکیں گے لیکن آپ نے تراصدی میں بھی افسر ڈھونڈ کر کے ترحان منطری گریب کلیان ان یوجنا کی سکیم کو آگے بڑھایا اسی کروڑ کی جنتہ کو یا تو پانچ کلو گے ہوں یا پانچ کلو چاول اور ایک کلو دال یہ دینے کی ویوستہ کی آج اس کے کارن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ پچیس کروڑ لوگ بھارت کی آبادی آج گریبی کی ریکہ سے اوپر اٹھ کر کے ایبو پاورٹی لائن میں آگئی بیلو پاورٹی لائن سے نکل گئی یہ بھی ہمارے دعا اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے انسار اتی گریبی بھارت میں اب ایک پرتیشت سے بھی کم ہو گئی ہے پوائنٹ زیرو ایٹ پرسن سیون پرسن پر لاکر کے کھڑا کیا ہے اسی طریقے سے آواز یوجنا میں یہاں بار بار سناتا ہوں اور مجھے وہ بار بار اچھا بھی ہوتی ہے بتانے کیونکہ وہ دھراتل کی سچائی تھی ایک سمیہ میں ہمارے یہاں ہمارا بلوگ ڈیولپنٹ آفیسر آکے بتاتا تھا کہ ایمیلے صاحب آپ کے ہاں ایک پنچائت میں دو اندرہ آواز یوجنا ملی ہے دو اب بتاؤ اس کو کس کو دے اور میرے لئے پرشن ہوتا تھا کہ یہ کس کو دے کیونکہ ایک انار سو بیمار میں کس کے ہو دوں گا میں ویڈیو صاحب کو کہتا تھا کہ آپ ہی تہہ کرو کون سے معبدن پر آپ دے سکتے ہو لیکن آج چار کروڑ پردان منتری آواز یوجنا میں پکے گھر بن گئے اور آگے بھی اس کارے کو آگے جاری رکھا گیا ہے اسی طریقے سے مہلاوں کی چنتہ کی بات کریں آج جندھن کھاتے میں پچاس کروڑ میں سے پچپن پوائنٹ پانچ پردیشت جندھن کھاتے مہلاوں کے نام پر کھاتے کھلے ہیں یعنی مہلاوں کا سشکتی کرن ہوا یہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے اجولہ یوجنا یہ یوجنا آپ سب لوگ شہر میں رہ کر کے آپ کو لگتا ہوگا ہاں گیس کا سیلنڈر مل گیا لیکن یہ اتنی ہی چھوٹی کہانی نہیں ہے ہماری بہنیں گاؤں میں پانچ بجے صبح اٹھتی تھی جنگلوں میں جاتی تھی لکڑیاں کارتی تھی آ کر کے چولہ جلاتی تھی پھوکنی سے پھوک پھوک کر کے چولہ جلاتی تھی دھوہاں کو اپنے کچھاتیوں پر لیتی تھی ریسپریٹری سسٹم ڈسورڈر ہوتا تھا اور آنکھوں میں پانی آتا تھا اور گھنٹوں کے بعد وہ جا کر کے چائے بنا پاتی تھی آج پانچ منٹ کے اندر گیس کے چولے کے کارن ناری سشکتی کرن کس طریقے سے ہوا اس اجولہ گیس کے کارن اور دس کروڑ سے گیارہ کروڑ دس کروڑ سیلنڈر اس طریقے سے اور گیس کے کنیکشن دیئے گئے سب سے بڑی بات ہے میں اسے یاد ہے میں بتانا چاہوں گا جب میں چھوٹا تھا اور جب میں کبھی بھرمن پر صبح صبح نکلتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ گاؤں کی بہنیں جھنڈ کے جھنڈ صرف اپنے ڈینک نتکرم کے لیے نیشنل ہائیوے سے ہوتے ہوئے گاؤں اور کھلے میں ان کو سوچ جانا پڑتا تھا ڈینک جیون میں اپنے اس طریقے کا جیون دیکھنی تھی سوری اوڈے اور سوری آست کا انتظار کرنا پڑتا تھا آج 11 کروڑ عزت گھر بنا کر 11 کروڑ بہنوں کو عزت دینے کا کام اور life with dignity human dignity women dignity اس کی چنتہ اگر ہوئی تو وہ پردھان منتری موڈی جی کے نترتوں میں ہوئی ہے وہ بھی ہم سب کے دھیان میں جیسا میں نے کہا ہمارا ویچارک ادھیشتان clear mandate کے clear results ہوتے ہیں اور clear mandate آپ نے دیا اس کا clear نتیجہ نکلا اور وہ نتیجہ یہ ہے ہم نے 1951 52 میں کہا ایک دیش میں دو نشان دو ویدان دو پردھان نہیں چلیں گے ہم 1951 1951 52 سے یہ بات کہہ رہے تھے لیکن آپ نے clear mandate دیا اور 2019 کے 11 6 اگست کو 12 370 کو abrogate کر دیا گیا دھارا شاہی کر دیا گیا پردھان منطری موڈی جی کی اچھا شکتی نے اس کارے کو پورا کیا مجھے دیش دس دن 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 آتھ کچھ نہیں ہے لیکن ران منتری موڈی جی کی پھر سے اچھا شکتی اور آپ سب کا سہیوگ تیس سال سے جو کارے نہیں ہوا وہ تین دن کے اندر ران منتری موڈی جی نے ناری شکتی وندن ویدھے کو پارت کر کے اور اگلی بار لوگ صبح میں دوہزار انتیس میں ہم تیس پرتیشت سانسد ہماری مہلائیں بہنے ہوں گی یہ ابھی ہم دیکھنے والے ہیں اس طریقے سے پارے میں مجبوط نترتو کا ایک پرمان اور ایک وشہ ضرور آپ سے چرچہ کرنا چاہوں گا یہ کوویڈ جب آیا تو شاید یہ شتابدی کا سب سے بڑا پینڈیمک تھا دنیا نہیں جانتی تھی کہ اس پینڈیمک سے کیسے لڑا جائے گا دنیا کے نیتر تو بھی نہیں جانتا تھا کہ اس پینڈیمک سے کیسے لڑا جائے گا آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے وکشت دیش اپنے اپنے نرنے پرکریہ میں وہ ابھی دمہ ڈول ہو گئے ہیں وہ ابھی لڑکھڑا گئے وہ ابھی نہیں تیہ کر پائے کہ مانوتہ ضروری ہے یا ارثشاستر ضروری ہے آرثیق وشہ ضروری ہے یا مانوتہ ضروری ہے ہیومانٹی ضروری ہے یا ایکانومی ضروری ہے اور بہت سے دیش دکھشت دیش لوگ ڈاؤن لگائیں کی نہیں لگائیں لگائیں کی نہیں لگائیں اس بیچ میں وہ پینڈیلم کی طرح ڈولتے رہے لیکن پردان منطری موڈی جی کا نیتر تو مجبوط ارادے دور درشتی اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے ان پردان منطری نے کہا جان ہے تو جہان ہے اور لوگ ڈاؤن لگایا اور جہاں ہمارا دیش کرونا سے لڑنے کے لئے تیار نہیں تھا وہیں دو مہینے کے اندر کرونا سے لڑنے کے لیے پردان منطری نے دیش کو تیار کیا اور پھر کہا جان بھی ہے اور جہان بھی ہے اور پھر لوگ ڈاؤن کو ہٹاتے ہوئے اور دنیا کے ندرت نے اور دنیا کے لوگوں نے اس بات کو مانا اس بات کا لوہا مانا کہ پردان منطری موڈی جی کا کورنا سے لڑنے کا سٹریٹیجی اور ان کا طریقہ دنیا میں ثاپت ہوا کہ وہ سب سے اچھے طریقے سے مانوطہ کے لیے کارے کیا گیا اس بات کو بھی ہم نے دیکھا میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں ہم تو ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہتے تھے اس دیش میں ٹیوبر کلوسیس کی دوہ دوہ پچیس سال بعد آئی کوئی دوہ اٹھائی سال بعد آئی ٹیٹنس کی دوہ تیس سال بعد آئی جیپنیز انسپلائٹیز کی دوہ یہاں سو سال بعد آئی لیکن کورنا پردان منطری جی نے بیس اپریل دوہزار بیس کو ٹاسک فورز بیٹھایا اور نو مہینے کے اندر دو دو ویکسین دی اور دو سو بیس کروڑ دوز دے کر کے دیش کے لوگوں کو بچانے کا بھی کام کیا اور دیش کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی ویکسین میتری میں سو دیشوں کو بھی ہم نے ویکسین پہنچائی یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا اور ڈبل ڈوز کے بعد بوسٹر بھی لگا یہ بھی ہم نے دیکھا میں یہاں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے تیو رگتی سے چلنے والا ویکسین دیشن پروگرام تھا دو سو بیس کروڑ کی جنتہ کو ڈبل ڈوز لگانا یہ سب سے تیو رگتی اور ڈیجیٹلی اس کو سپورٹڈ پروگرام رہا یہ بھی ہم نے دیکھا مطروں ہمارے ابھی آدھرنی راجنہ جی منیفیسٹو اور سنکلپت کے بارے میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھیں گے لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دس سال اس بات کا پرمان ہے کہ دیش نے اس بات کو مانا ہے کہ موڈی کی گارنٹی گارنٹی پوری ہونے کی گارنٹی ہے اس بات کی گارنٹی اور یہاں میں سواستہ سے جڑا ہوا وشہ جہروں کہوں گا ہم میں جب سواستہ منتری پردان منتری موڈی جی نے بنایا دوہزار چودہ میں اور جب میں ورلڈ ہیلت اسمبلی میں گیا تو وہاں ہمارے بارے میں ایسا سوچا جاتا تھا کہ یہ one of the following countries ہیں یہ follow کرنے والے دیش ہیں اور اس سمیں بات چل رہی تھی universal health coverage کی youhc کی بات چل رہی تھی ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم youhc میں کبھی کچھ کر سکیں گے لیکن موڈی جی نے آئیشمان بھارت یہ سب سے بڑا health coverage program 50 سے 55 کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کا health cover گمبیر بیماریوں سے لڑنے کا اور آج وہ سب سے بڑا health cover program بن گیا دنیا کا وہ بھی ہم نے دیکھا اور اس کے اگلی وار جب میں world health assembly میں گیا تو سب نے کہا please tell us something about ڈ آئیشمان بھارت تو یہ ایک ہم نے دنیا کے چل چتر پر بھی دیکھا کہ کیسے بھارت کو آگے بڑھایا گیا ہے بڑھا ہے بڑھا ہے موڈی جی کے نترت اس لیے میں ایک بات صرف کہوں گا کہ آج جو سنکل پتر آدھرنی پردان منتری موڈی جی جس کے بارے میں جس جن کا ہمیں سمبودھن ملے گا وہ ایک لمبی چھلان بھارت کو وقصد بھارت کو پورا کرنے میں اپنا پورا یوگدان کرے گا یہی مجھے پورا وشواس ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں پناہ دان منتری جی کا اور آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کارکر میں شامل ہوئے دھنیواد دھنیواد عدیش جی سنکل پتر کی سمیتی کے عدیش دیش کے رکشہ منتری عدیش جی سب سے پہلے تو میں آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سنکل پتر سمیت کی عدیشتہ کا عدیشتہ میری اوپر سوپا اور مجھے اس بات کا حرش ہے سنتوج بھی ہے کہ موڈی جی کے نیترت میں ہم نے دیش واشیوں سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کیا ہے چاہے دوہجار چودہ کا سنکل پتر ہو یا فرد دوہجار انڈیس کا گوشنا پتر ہو موڈی جی کے نیترت میں ہم نے اپنے ہر سنکل کو پورا کیا ہے جب موڈی جی کے نیترت میں ہم دوہجار چودہ کے لوگتبہ چناؤر لڑنے جا رہے تھے تو اس سمیہ میں پارٹی کا راستی اتھیکش تھا ڈاکٹر مولی منوہر جوشی جی مینسیسٹو کمیٹی کے چیئرمین تھے موڈی جی کے آگرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پارٹی کا جو سنکل پتر تیار کیا گیا تھا اس میں اس بات کا وشیف دھیان رکھا گیا تھا جو ہی سنکل پھم دیش کے سامنے رکھیں اسے ہم نشت روچ سے پورا کریں مطرو بھاجپا اپنے سنکل پتروں کے مادھیم سے جہاں سوابیبانی اور سسکت بھارت کے نیرمان کا روڈ میں پرستط کرتی ہے وہی سماج کے ہر برگ کے وکاس اور کلیان کے پرتی اپنی پرتیبندتہ کو ہی دیش کے سامنے رکھتی ہے پانچ سال پہلے دوہجار انڈیس میں سنکل پت بھارت شسکت بھارت کے ادھخوز کے ساتھ یو گھوشنا پتر ہم لے کر آئے تھے اس میں ہم نے آوزادی کے پچھتر ورس پورے ہونے پر بھارت کی ایک سنکل پناہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوہجار سنیتالیس کے بھارت کی بھی روپ ریکھا دیش کے سامنے رکھی تھے اسی بھاونہ کے انروب یہ ہم نے پانچ سال کے سنکل پھلیے تھے اور مجھے یہ کہتے ہوئے ساتھیو پر سنتہ ہے کہ سال دوہجار ونڈیس میں بھارت کے وقاف شیوم جن کلیان کے لیے جو بھی سنکل ہم نے لیے آئی دوہجار چوبیس تک ان سب کو پورا کرنے میں ہم نے کامیابی حاصل کیے ہم لوگوں کو اس بات کا گورو ہے کہ بھاجپا اپنے سنکل پتر کے پرتیک وعدے کو پورا کرتی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ہمارے وارڈز ہمارے ڈیڈز ہمارے کرزی اور ہمارے کتھن میں کبھی کوئی انتر نہیں رہا ہے یہ بات آج کے اور بھاجپا کے لوگ ہی نہیں بلکہ دیز کی ناغرک بھی ماننے لگے ہیں یہی وصف نیتہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہم نے جمہو اکاسویر سے دھارہ تین سو ستر سماپ کرنے کی بات کہی تھی آج دھارہ تین سو ستر سماپ تھو چکی ہے ہم نے مہیلاؤں کے لیے ویڈھائی سمسکھاؤں میں تینتیس ششدی آرکشن کی بات کی تھی پردھان منتری موڈی جی کی پریناف سے نئے سنسد بھون کا اُدھاٹن ہوتے ہی پہلا کان ناری شکٹی بندن ادھنیم کے روپ میں دیش کے سامنے آیا ہے ساتھوں ہمارے شنکل پتر میں اجودھا میں بھگمان رام کے حب مندر کے نرمان کا مارگ پسست کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی آج اجودھا میں رام للا کی نو وگرہ میں پرانڈ پرتشتہ ہو چکی ہے ہم نے اپنے شنکل پتر میں آتمنرور بھارت کے نرمان کی دشا میں قدم آگے بڑھانے کی بات کی تھی آج اس دشا میں دیش تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ساتھوں ہم نے انکلیسید گروت سماویشی وکاس کی بات کی تھی اور گریب کلیان کے پرتی اپنی پرتیبتت آبی بیقت کی تھی ران منتری موڈی جی کی گریب کلیان کے پرتی سمبیدن سلطہ کا اس سے بڑا ادہاں اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیش کے اسی کروڑ سے اٹھک جرورت مند بیقتیوں کو پرتیب کلیان کے تحت دوہزار بیس سے لگاتار مفتر آسن دیا جا رہا ہے اور موڈی جی نے اس یوڈی جی نے اس یوڈی جی نے اس یوڈی جی نے اسی تک شلانے کا سنکلپ بھی بیقت کیا ہے تاتھوں پرتیب موڈی جی کے نترت میں ہم نے پچھلے پانچ ورسوں میں سنکلپید بھارت ششکت بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے پر سفلتا پروک کام کیا ہے اب ہم بھارت کے ایک سو چالیس کروہ ناغریکوں کے سامنے اپنا نیا سنکلپ پتر پرستط کرنے جا رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے جس سنکلپ پتر کو آج ہم جنتا کے سامنے پرستط کر رہے ہیں اسے تیار کرنے میں بڑی ایکسٹنسیب اور کمپریہنسیب ایک سرسائی بھی کی گئی ہے سنکلپ پتر شمیت کے پاس تین مادہموں سے سویہاؤ آئے پہلا رت کے مادہم سے سویہاؤ ہمارے پاس آئے دوسرا سنسٹھاؤں اور ویقتیوں دوارہ پارٹی شنکلپ کے مادہم سے سویہاؤ آئے ہم تک پہنچ آئے اور بڑی شنکلہ میں آن لائن انپورٹ بھی ہم تک آئے چار لاکھ سویہاؤ نمو ایپ کے مادہم سے بھی آئے قریب دف لاکھ سویہاؤ ویڈیو کے مادہم سے آئے ایسے قریب پندرہ لاکھ سے ادھک سویہاؤ سمیت کے پاس آئے جن کی سکریننگ کر کے ہم نے ان کی سمری تیار کیے ان میں سے مکھ مدے گھوڑے گئے اور اس پر چرچہ ہوئی کہ ان مدوں پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس بات پر بھی بیشار ہوا کہ ہم جو سنکلپ لیں گے ان کے فائنینسیل ایمپلیکیشنز کیا ہوں گے یا بشاہ کیندر کا ہے یا راجہ سرکاروں سے جڑا ہے یا سمورتی سوچی کا ہے اس بشاہ سے جڑی کوئی سکیم چل رہی ہے یا نہیں اور اس کا ہمارے مطر دیشوں پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا یہ بھی سا اوڑھانی بڑھتی گئی ہے سب ہی باتوں پر بہت ہی گمھیلتہ پوربک بیشار ہوا ہے ساتھیوں ہر بیشائی کی 360 ڈگری انالسٹ کرنے کے بعد ہم نے بیشیوں کو چوبیس گروپس میں باتا ہے 24 گروپس میں سے باتا ہے ان میں سے دس سوچل گروپس بنائے گئے جن میں گریب یوہ مدھمبرگ ناری شکتی کشان شرم شکتی مچھوارے یسنمیز بشکرمائی small trader ونچید ورگ سینئر سیڈجن یا سبکا ساتھ سبکا بکاس جس میں سماج کے ان پیشڑے وہ کمجور ورگ شامل ہیں اسی طرح جیون اور گورننس کے جڑے مددے ہیں کہ چودہ سیکٹر میں ماتا گیا ہے انہیں اور ان میں پہلا ہے وشووند جس میں بھارت کے اندے دیشوں کے ساتھ سمبند کی بات کی گئی ہے پھر ہے سرکشد بھارت جس میں بھارت کی آنترک اور واحد سرکشہ کا بھی سہے تیسرا ہے ستمبرد بھارت چوتھا ہے گلوبل مینفیکچرنگ ہد پانچمہ ورلڈ کلاس اینفرایسٹرکچر چھتھا ایج آف لیبنگ ساتمہ وراشت کا وکاس آٹھمہ ہے گوڈ گبرمننس یعنی سوشاسم نمہ ہے سوست بھارت دسمہ گونووٹ تاپونت شکشہ گیارہمہ ہے کھیل کا وکاس بارہمہ ہے سبھی شیطروں کا سنتلت وکاس کرنا تیرہمہ ہے انویشن اینڈ ٹیکنلوجی اور چوڑہما ہے سسٹ نیبو انڈیا جہاں پریابرن سے جڑی ہوئی باتیں ہیں ہمارے سنکل پترگ کا ہر سنکل موڈی کی گارنٹی سے یکت ہے مطر آج بھارتی رائنیٹ میں موڈی کی گارنٹی چوبیس کریٹس سونے جتنی کھری مانی جاتی ہے اس لئے مجھے کہنے میں رنچ ماتر بھی سنکوچ نہیں ہے کہ ہمارا سنکل پتر بھارت ہی نہیں دنیا کے رائنیٹک دلوں کے مینسیشٹوں کے لئے ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے اور مجھے پورا وشوا سے جن سنکلپوں کو ہم یہاں رکھ رہے ہیں وہ دوہیار سینتالیس تک ایک وکشت بھارت کے نرمان کے پردھان منتری موڈی جی کے سنکلپ کو جہاں یہ آکار بھی دے گا وہی یہ وشتار بھی دے گا اور اسے ساکار کرنے میری یہ مردگار ساویت ہوگا ساتھیو میں یہ بھی انت میں میں یہ بھی آپ کو کی جانکاری میں لانا شاہوں گا اس سنکلپ پتر کو تیار کرنے میں اپنی پرتی دن کی اتدھک ویستتاؤں کے باوضور ہم سب کے ساتھ دیر رات تک بیٹھ کر مانی پرتیان منتری یہ نے ہم سبی کا مارگرشن کیا ہے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اور ان کے ویشاروں سننے کے بعد میں سوئیم اس نیٹیجے پر پہنچا کیسا ہوگا ہمارا اور وکشت دھارت جہاں استمبند میں ان کے اندر پوری اسمشتہ ہے وہیں پر آتما بسوال سے کہ یہ حاصل ہو کر رہے گا ساتھیو اس الیکسن کمیٹی کی کنویرس ترمیتی نرملا سیٹا رمن یہ اور یہ تب ہمارے الیکسن کمیٹی کے سرشے ہیں الیکسن مینیفیشٹو کمیٹی کے تب ہی کی یوگدان کی میں سرحانہ کرتا ہوں اور انت میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ساتھی دن رات سارے سویہاؤں کو سنکلت کرنا ادھین کرنا اور اسے سنکل پتر کے روپ میں تیار کرنے میں یو بھومی کا ہمارے ریل منتری سری عسونی قوارج بیشنوں نے نبھائی ہے اس کی بھی میں بسیت روپ سے میں ترہنا کرنا چاہتا ہوں انہیں شبتوں کے ساتھ اپنا نیویجن سماپ کرتا ہوں سنکل پتر لوکارپن کا آج کا دین وشیش ہم سب کے لیے ہے آج چودہ اپریل بھارت رتنا پوزنی ڈاکٹر بابا ساہی بیمرا امبرکر جی کی جین تھی ہے اور اس شبت دیوست پر میں آدھینی پردھان منتری جی کو آدھینی راشتری ادھر جی کو اور انہیں سبھی نیتاؤں کو سنکل پتر کا لوکارپن کرنے کیا نمبر انورت کرتا ہوں سنکل پتر بہت بہت زہنیواد آدھینی پردھان منتری جی نے آدھینی پردھان منتری جی نے کچھ دن پہلے جیان کی بات کہی تھی گریب یوہ انداتا اور ناری تو یہ سنکل پتر دیش کے ان سب پردھینی گروپ میں ان کو سپور کرنا ہے میں سب سے پہلے دلی کے گاندینگر میں رہنے والے رغویر جی کو منج پر امنتریت کرتا ہوں یہ اپنے سوہم کے چھولے کلچے کی ریڑی لگا کر سوہم روجگار چلاتے ہیں اور پردھان منتری سوہ نجی سے لون لے کر انہوں نے یہ شروع کیا ہے میں آدھینی پردھان منتری جی سے نمبرہ نورت کرتا ہوں تو ان کو سنکل پتر سپورت کریں شریع روی کمار یہ یوہ ہے اور انہوں نے گزیاباد کے نوازی ہے سومنگلہ یوجنہ سے اور آواز یوجنہ میں یہ لہبارتی ہے میں آدھینی پردھان منتری جی سے انہوں روی کارتا ہوں کہ وہ ہمارے دیش کے کسان کے پرتید کے ناتے شریع رامبیر جی جو جججر حریانہ کے نوازی ہے اور جن کو پی ایم کسان نیدی فسل بیما یوجنہ پشودن یوجنہ اس سب کا لاب ہوا ہے میں آدھینی پردھان منتری جی سے انہوں روح کرتا ہوں کی سبیت کسانوں کے چھتیزگڑ کی رہنے والی ہے نیلہ پتی بین کو آواز یوجنہ کا لاب ہوا ہے مہتاری وندن یوجنہ جو چھتیزگڑ کی چرچک یوجنہ اس کا لاب ہوا ہے نلجل یوجنہ کا لاب ہوا ہے سبی بہنوں کا ایک پردھانی گروپ میں بہت بہت دنیاواد میں آدھینی پردھان منتری جی سے نمبر بنتی کرتا ہوں کہ وہ اپنا سمبودھن کریں ایک ریل بنائی ہے اس مینیفریسٹ کو لے کر وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد آدھینی پردھان منتری جی کا سمبودھنوں کا میں نریندر دامو دردہ سمودی ایک دیکھتی جو آج بھروسے کا پریائے بن چکا ہے ایک پارٹی جو وشواس کا پرتیق بن چکی ہے پچھلے دس سال میں ان کے بیچار دیش کی آدھتیں بنتے گئے سب کا ساتھ سب کا وکاس ان کا پریشرم دیش کی پریرنہ بنتا گیا میں دیش نہیں رکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا ان کے بول بدلتے گئے گارنٹی میں اور صحیح نیت بدلتی گئی صحیح نتیجوں میں موڈی کی گارنٹی مطلب گارنٹی پورا ہونے کی بھی گارنٹی آنے والے پانچ سال بھی ہوں گے سیوہ سشاسن اور گریب کلیان کے یہ ہے بھاجپا کا سنکل اور موڈی کی گارنٹی آپ نے دوہزار چودہ میں گریب کے اس بیٹے کو دیش کی سیوہ کا اوثر دیا اور اس لیے میں نے ٹھانا کہ جب تک گریب کی ہر چنتہ دور نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اگلے پانچ برشوں تک مفت راشن پانی گیس کنیکشن اور پی ایم سوری خر سے زیرو بجلی بل کی بیوستہ کریں گے آئیشمان بھارت سے پانچ لاکھ تک کا مفت علاج بل رہا ہے آگے ملتا رہے گا یہ ہے بھاجپا کا سنکل اور موڈی کی گارنٹی مدھیم بھرگ پریواروں کے پکے گھر کا سپنا پورا کریں گے ہر پریوار کے لیے سواستے سیواؤں کا بستار ہو نئے شکشہ سنسطان بنے اور انفرسٹرکچر میں سودھار ہو اور پریابرن سوچھ ہو یہ ہے آجپا کا سنکل موڈی کی گارنٹی موڈی سرکار میں پاردرشی پریقشاؤں سے لاکھوں یواؤں کو روزگار ملا ہے اور پیپر لیگ پر بھی بڑا کانون بنا ہے اب اس کانون کو لاغو کریں گے نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی لاغو ہوگی ہر ناغرک کو ہائی کوالیٹی شکشہ پرابت ہوگی اور کھیل ویروں تیار ہو جاؤ ہم دو ہزار چھتیس میں اولیمپکس کی میزبانی کریں گے یہ ہے موڈی کی گارنٹی یوباؤں کے لیے انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ مینیفیکچرنگ ہائی ویلیو سروس سٹارٹ اپس ٹورزم اور سپورٹس کے مادھیم سے لاکھوں روزگار کے افسر پیدا کریں گے یہ ہے بھاجبہ کا سنکھل موڈی کی گارنٹی موڈی سرکار کا منطر ہے ناری تو نارا یڑی شکتی کی بندنا کرتے ہوئے موڈی جی نے لکھپتی دیدی کا بیچار رکھا اور ایک کروڑ بہنے لکھپتی دیدی بند بھی گئی ہیں آگے ٹین کروڑ کو بنائیں گے مہیلا سویم سہائتہ سموہوں کو سروس سیکٹر سے جوڑ کر نئے افسر دیں گے ساتھی سروائیکل کینسر بریسٹ کینسر آسٹیو پروسس اتیادی سمسیاؤں پر بھی خاص دھیان دیا جائے گا مہیلاوں کے لیے ساروڈینک ستھانوں پر شوچالے بنائے جائیں گے ناری بندن ادھنیم کو لاغو کریں گے یہ ہے آجپا کا سنکل موڈی کی گارنٹی بیج سے بازار تک کسانوں کی آئے بڑھانے کے پریاس کریں گے ہم شری ان کو سوپر فوڈ کی طرح ستھاپت کریں گے نینو یوریا اور پراکرتک کھیتی سے زمین کی سرکشہ کریں گے ہم کرشیگتھ شکتی کے روپ میں کرشی انفرسٹرکچر کا وشیش بکاس کریں گے مچواروں کے جیون چھوٹے ہر پہلو جیسے کی ناؤ کا بیما فش پروسیسنگ یونٹ سیٹلائٹ دوارا سمیہ پر جانکاری ان سبھی کو مضبوط کریں گے مچھلی پالکوں کو سی ویڈ اور موٹی کی کھیتی کے لیے بھی پروچساہت کریں گے یہ ہے بھاجپا کا سنکل موڈی کی گارنٹی ہم گگ ورکرز مائیگرنٹ ورکرز ٹیکسی ڈرائیورز ٹرک ڈرائیور آٹو ڈرائیور کولی گھروں میں کام کرنے والے شرمک سبھی کو ای شرم پر جوڑ کر ان تک کلیانکاری یوجنائیں پہنچائیں گے ہائیوے پر ٹرک چالکوں کے لیے آدھنک سوویدھائیں بنبائیں گے یہ ہے موڈی کی گارنٹی میرے ساتھ جو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا سپرہ یہ موڈی کا سنکلپ ہے بھارت کی پراشین یوگ کی ویراثت کو ایک ایمبیسیڈر بن کر موڈی جی نے دنیا تک پہنچایا ہے آگے یوگ کا افیشل سرٹیفیکیشن بھارت دے گا یہ موڈی کی گارنٹی ہے ویشو بھر میں دھرووالوبر کلچرل سینٹر کے ماتھیم سے بھارت کی سنسکرتی کو ویشو میں لے جائیں گے بھارت کی کلاسیکل بھاشاؤں کے ادھیان کی ویوستہ اچھ شکشن سنسطھاؤں میں کریں گے پچھلے دس سال ساکشی ہیں ہر بنچت برگ کو بریعتہ دیتی ہے موڈی سرکار آگے دو ہزار پچیس کو جن جاتی گورب جن من ون اتپادوں میں ویلیو ایڈیشن ایوام ایکو توریزم کو بڑھاوا دیں گے او بی سی ایس سی اور ایس تی سمودائیوں کو جیون کے ہر کشیتر میں سممان دیں گے میں آپ کو گانجی دیتا ہوں ہر پل دیش کے نام ہر پل آپ کے نام پینٹی پور بائی سیون پور ٹوینٹی پورٹی سیون سب جانتے ہیں موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں آگے بھارت کو گلوبل مینیفیکچرنگ ہف بنانے کی گیارنٹی ہے موڈی جی کی اور اس سے لاکھوں روزگار کے افسر پیدا کرنے کی ہمارے شہروں کو اور لیویبل بنانے کی گیارنٹی ہے موڈی جی کی اربن ہاؤزنگ ٹرانسپورٹیشن وارٹر مینیفیک ساپ ہوا کچھرے کی دھیر سے مکتی اور سوچھ پانی کے لیے مشن موڈ پر کام کرے گی موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار پر آج کڑا پڑا پڑا کر رہا ہوں تو یہ آپ کے بہتر بھوشت کے لیے ہی ہے پرستاچاری گریب کے سپنوں کو توڑتے آپ کو لوٹتے ہیں پرستاچار کے خلاف اور سخت کارروائی ہوگی پوفارم ریفارم ٹرانسپورم کا ہمارا مدر شاسن کے ہر کشیتر میں لاغو ہوگا لاغو ہوگی بھارتیہ نیائے سہیتہ بھی ون نیشن ون الیکشن اور کومن الیکٹورل رول کی بھی ببستہ آئے گی سمرد بھارت بنانے کے لیے بشو کرما پریبارجن ایم ایس ایمی اور چھوٹے ٹریڈرز کو سکل سکھانے کی کریڈٹ دینے کی اور ان کے اتبادن کو بازار سے جوڑنے کی گیارنٹی ہے موڈی سرکار کی یاد ہے ہم سب کو دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک بھارت کی ارث ویوستہ بشو میں گیارہویں ستھان پر اٹکی رہی اور دس ورشوں میں اور آگے بشو کی تیسری بڑی آرثک شکتی بنانے کی گیارنٹی ہے موڈی جی کی ریلوے میں نئی پٹرییاں جڑیں گی نئی بندے بھارت امرد بھارت اور نمو بھارت ٹرینے آئیں گی بشو ستریہ سٹیشن بنیں گے اور آنے والے برشوں میں ویٹنگ لسٹ کی سمسیہ ایک دم سماپت ہو جائے گی نئے ائرپورت ہائیوے میٹرو ووٹر میٹرو بنتے رہیں گے اور اتری دخشنی اور پورویے بھارت میں بولٹ ٹرین کوریڈور کی فیزیبیلٹی سٹڈی بھی آرمب ہوگی نوہ تیسٹ میں بھی بکاس یاترہ جاری رہے گی تٹھیر ٹویب پہاڑی ہر کشیتر کی وشیش ضرورتوں کی انسار ماسٹر پلان بنانے کی بھی تیاری ہے پیتے دس سال میں بھارت نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بشو میں پہچان بنائی ہے اب ہم سپیس اے آئی کونٹم سیمی کنڈکٹر گرین ہائیڈروجن ایوی جیسی ٹیکنالوجیز میں بھارت کو اگرنی بنتے دیکھیں گے ہم 5G نیٹورک کا بستار کریں گے اور 6G ٹیکنالوجی کو بکسید کریں گے سسٹینبل ڈیولپمنٹ کے بینا بکاس ادھورہ ہے اس لیے ہم 2047 تک اورجہ کے کشیتر میں آتمن نربھرتہ حاصل کریں گے اور پیٹرول آیات کو کم کریں گے یہ ہے بھاجبہ کا سنکل موڈی کی گیارنٹی جنہوں نے اس غریب کا درد محسوس کیا ہے اس کی آوشکتاؤں کو سمجھا ہے اور اس کی آکانگ شاہوں کو اڑان دی ہے اور پھر بھی موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ تو بس پریلر ہے آگے پورے بھارت سے گریبی ہٹانے کی گارنٹی ہے موڈی جی کی ہم ویٹ ست بھارت بنائیں گے یہ ہے موڈی جی گارنٹی شانتی سرکشہ اور وکاس کی گارنٹی موڈی جی کی تو انہیں جتانے کی گارنٹی تھم شف کی کمال کا بٹن دوائیں بھاج پا کو جتائیں میں آدھرنی پردان بنتی جی کو نم نظروت کرتا ہوں کہ وہ بھارتی جنت پارٹی جی راستری اترکش سریمان جی پی نڈا جی راج ناسی جی امید بھائی نرملا جی بھاج پا کے انی ورش پداز گاری گان دیش کی کونے کونے میں اپتری سبی بھاج پا کار کر آج بہت ہی شب دن ہے دیش کے کئی راج میں اس سمی نو برش کا اتصا ہے بنگال میں پویلا ویشا کا آنند ہے اسم میں بوہاگ بیہو آج نو نو راتری کے چھٹے دن ہم سبھی ما کاتیا انی کی پوزا کرتے ہیں آنے کمائی کمائی کیا جائے گا مجھے پکا ہو یا گاؤ یو آن کو اپنی روچی کا کام کرنے کے لیے اور ادھیک پیسے ملیں گے آج حدی کے بار پہلی بار رہیڈی پٹری ٹھیلے والے ہمارے بھائی بہنوں کو دگنیٹی ملے بیاج کے چکر سے مکتی ملے اس میں سوانیتی یوجنا نے بہت بڑی بھومی کا نبائی ہے ایک بہت بڑا ریولیشن آیا ہے لیکن اب تک یہ بڑے شہروں تک سیمیت تھا آج رہیڈی پٹری ٹھیلے والے میرے بھائی بہنوں کو بینک میں بین بینک میں بینہ گارنٹی دی ہے مدد مل رہی ہیں مطلب موڈی ان کی گارنٹی کرتا ہے بھاج پان اس یوجنا کا بھی دو طرح سے بستار کرے گی ایک تو پچاس ہزار روپیہ کا کرد کی جو لیمٹ ہے اس کو بڑھایا جائے گا پچھلے موہوں کو نہیں تھا آج ہماری پہچان پائلٹ کی بن گئی ہے ہم ڈرون پائلٹ کے ناتے پورے گاؤں میں ایک پرتشتہ کے افثان پرابط ہوا ہے سرکار جو ڈرون دے رہی ہیں اس کی قیمت دی لاکھ روپیوں میں ہے لیکن میں رانوبوں ہیں ہماری مات آئے بہنیں اس کو بھی بہت بڑی طریقے سے سمالتی ہے ٹیکنولوجی بھی سیکھ رہی ہے اور اس سے ان کا سممان بھی بڑھا ہے آگے بھی بڑھے گا کمائی بھی بڑھے گی اتنا ہی نہیں ایگر کلچر میں ایک بہت بڑا ریولوشن ٹیکنولوجی ڈریون ایگر کلچر کو اس کے ایک دھورا کے روپے یہ ہماری ڈرون دیدی پرستابید ہو جائے گی وہ دھورا بھی بنے گی اسی پرکار سے مہلا کھلاڑیوں کو کھیلوں میں آگے بڑھنے کے لیے ویشے پروگرام اور ویشے سوویدھائیں بڑھائی جائے گی بہنوں بیٹیوں کے بہتر سواست کے اپنے میشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سروائیکل کینسر سے مکتی کے لیے ابھیان چلائیں گے ساتھیوں ہم گاؤں کی پوری ارث ببستہ کو سمپورنت میں ریڈیٹ کار کے دائرے میں ہمارے پشو پالک بھائی بہنوں کو ہمارے مچھوارے بھائی بہنوں کو جوڑا ہے پی ایم کسان سممان ندر کالہ بھی دیش کے دس کروڑ کسانوں کو آگے بھی جاری رہے گا سہکاریتا سے سمردی کے بھیجن پر چلتے ہوئے بھاجپا راشتری سہکاریتا نیتی لے کر آئے گی اور یہ بہت بڑے اکرانتی کاری دیش میں ہم بڑھنے والے دیش بھر میں دیری سہکاری سمیتیوں کی سنکھا بھی بہت بڑی ماترہ میں بڑھائی جائے کچھ مہنے پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی ان بھندارن یوجنہ شروع ہو چکی ہے بھارت کو گلوبل نیوٹریشن ہب بنانے کے لیے ہم سری ان سوپر پھوڑ پر بہت ادھی بل دینے والے ہیں اس سری ان پیدا کرنے والے دو کروڑ سے جاندہ چھوٹے کسانوں کو بشیش لاب ہوگا ہم دلہن اور تلہن میں آتما نربھرتا کے لیے کسانوں کو ہر پرکار کی مدد کریں گے بھاجپا سبجی اتپادن اور سٹوریج کے لیے نئے کلسٹرز بنائے گی فیسری سیکٹر کے لیے بھی نئے پروڈکشن اور پروسیسنگ کلسٹر بنائے جائیں گے ہمارے مچھلی پالک ساتھ کو سی ویڑ کی کھیتی اور موٹی کی کھیتی کے لیے بھی پروسان دیا جائے گا دھرتی ماں کی رکشا کے لیے پراکرут کھیتی نیچرل فارمنگ اس پر بل دیا جائے گا بھارت ایک بہت بڑا ریورسری کام شروع کیا ہے اور سپلتا ملی ہے نینو یوریا نینو یوریا کے جادہ سے جادہ استعمال پر بھی جوڑ دیا جائے گا بھاج پا نے کسان سمردی کیندروں کے بستار کا بھی سنکلپ لیا ہے بھاج پا کا سنکلپ بھارت کو فور پروسیسنگ ہب بنانے کا ہے اس سے ویلیو ایڈیشن ہوگا کسان کا فائدہ بڑھے گا روزگار کے نئے اوسر بھی بڑھیں گے یہ فور پروسیسنگ پلانٹس رورل اکانومی کے لیے نئے گروت انجن بنیں گے ساتھیوں دیش میں جن جاتی سماج کے یوگدان کو مانیتہ دیتے ہوئے ہم نے جن جاتی گورو دیو منانا تائے کیا ہے اگلے ورش دو ہزار پچیس میں بھگوان برسا مونڈا کی ایک سو پچاس بھی جن مجنتی ہے اسے راشتی اسطر پر منائے جائے گا جن جاتی گورو ابیان کو راشت بھر میں گتی دی جائے گی باج پا جن جاتی وراشت پر انسندھان کو بھی پروتصہ ہیت کرے گی ڈیجیٹل جن جاتی کلا اکڈیمی کی بھی ستھاپنا کی جائے گی ون اوپج آدھاری سٹارٹ اپس اور سویم سہایتہ سموہ کو بھی بڑھاوا دیا جائے گا ساکسو سے جادہ ایک لبی سکولوں کے نرمان کے لکھ کو بھی جلد سے جلد پرابت کیا جائے گا ساتھیوں بھاجپا وکاس بھی اور وراثد بھی اس منتر میں بھی سواس کرتی ہم پوری دنیا میں سنت تیرو ولوور کلچرل سینٹرز کا نرمان کریں گے دنیا کی سب سے پرانی بھاشا تمیل یہ دیش کا گورو ہے ہمارا گورو ہے تمیل بھاشا کی بیش وک پرتشتہ بڑھانے کے لیے بھاجپا ہر پرکار کے نئے اپکرم شروع کرے گی پریاس کرے گی ہمارے دیش میں ٹوریزم کا جو پوٹینشل ہے اسے بھی انلوگ کیا جانا باقی ہے بھاجپا دوارا بیش پرباسی گلوبل ٹوریز کو ہماری ویراثت سے جوڑا جائے گا اور اس ویراثت کو ہم ورل ہیریٹیج دیش جوڑے گے ہے یہ ٹوریزم دیش کی رینکنگ جو ہو رہی ہے اس کے آدھار پر اچھے ٹوریز دیش دیش پوائنٹ کام بھی بائیو بڑے 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 centers بھارت میں ہوگے بھارت گلو گلو capability centers گلو technology centers گلو engineering centers کا بہت بڑا hub بنے گا سپیس میں بھی ہمیں بہت بڑی طاقت کے روپے بشو میں بہت بڑی طاقت کے روپے اُبھریں گے اور اس کے لیے نسطید روڈ میپ سے ہم آگے بڑیں گے اور یہ بھارت کے یود کے لیے اتنی ساری opportunities لے کر آئے گا جس کی انہوں نے شاید کل پنا بھی نہیں کی ہوگی خاتھیوں آج بیشو میں انشتہ کے بادل چھائے ہوئے ہیں یود کی ستھی بنی ہوئی ہے گتی سے لے جائے اور بھاج پا اس کے لیے سنکل پا بد ہے آج آپ نے دیکھا ہے کہ بھاج پا کا یہ سنکل پا پترہ بھاج پا کا یہ منفیس تو ایسی ہی ایک سرکار کی ہمارے لیے دل سے بڑا دیش ہے ناری شکتی بندن ادنیم اب کانون بن چکا ہے بی جے پی نے آرٹیکل 370 کو ہٹایا اور ہم CAA لے کر آئے ری فارم پر فارم ٹرانس فارم کے مطر پر چلتے ہوئے ہم اور تیزی سے آگے بڑھیں گے گوڈ گوڈننس ڈیجیٹل گوڈننس اور ڈیٹا گوڈننس کے لیے دیش میں آوشک انفراسکٹر اور ایکو سسٹم تیار کیے جائیں گے ہم بن نیشن بن الیکشن کے بیچار کو بھی ساکار کرنے کا سنکل پر لے کر آگے بڑھیں گے بی جے پی یونیفارم سیویل کوڑ کو بھی دیش ہیت میں اتنا ہی آوشک تمرتی ہے راشتری اتتر پر ہونے والے ہجانوں کروڑ کے گھوٹا لے اب بند ہوئے ہیں اب گریب کو اس کا حق مل رہا ہے اور گریب کو نوٹ نے والے جیل جا رہے ہیں برس اچاریوں پر ایسے ہی نیرنتر سکت اتنا 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 سمجھ ہے بھاج پا کے سنکل پتر پر چار جون کے نتیجے کے بعد تورن تیجی سے کام شروع ہو جائے گا سرکار پہلے ہی سو دن کے ایکشن پلان پر کام کرنا پرارم کر دیا ہے دیش کے لوگوں کا ایم بیشان دیش کے ایک سو چالیس کروڑ واسیوں کا اپنا ایم بیشان یہ موڈی کا میشن ہے ابھی ہم نے چندر یان کی سفلتہ دیکھی اب ہم گگن یان کا گورو ان ابھی ہم نے جی ٹوینٹی میں دنیا کا بھارت میں سواگت دیکھا اب ہم آل ایم پیش کی مہجبانی کے لیے پوری تاکت لگانے واضح حقیقت میں بھوننے کے لیے ہم یہ سنکل پہ پتر لے کر کے آئے ہیں میں دیش واضح سے پرارش کرتا ہوں کہ ماں بھارتی کے کوٹی کوٹی جنوں کے کلیان کے لیے بھشید بھارت کے سپنے کو ستر کرنے کے لیے اس سنکل پہ پتر کو لاغو کرنے کے لیے تیج گتی سے آگے بڑھا کے لیے ہمیں آشیرواد دے ہماری شکتی اور بڑھائیں اسی ایک پرارش کے ساتھ دیش واضح کا عبیران کرتے ہوئے میں میری وانی کو بیرام دیتا ہوں بہت بہت دنوار موسیقی آدھر نیو پردان منتری سبھی ماننے اور آپ سب کا دنوار کرکم یہی سماعت ہوتا ہے تو بی جب مکہ 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 سیدھا پرسال دیکھ رہے تھے جو دیش کا ایمبیشن ہے دیش واسیوں کا جو ایمبیشن ہے وہ موڈی کا مشن ہے اور پردان منتری نارندر موڈی نے کہا کہ